بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اور میں کچھ ایسے انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور الیکشن کمیشن کی جو بڑی واردات تحریک انصاف کو بین کرنے کی بلے کا نشان لینے کی اس پر عمران خان کا جواب کیا لا عمل ہے اس تحقام پاکستان جوائن کرنے والے لوگ تحریک انصاف میں آنے کے خواہش مند کون کون لوگ ہے کیا عمران خان انہیں ماف کرنے پر تیار ہو چکے ہیں توشہ خانہ کے گواہان کی فہرست آگئی یہ ساری اس میں اس تحقام پارٹی کے بھی کچھ لوگ شامل ہے جو گواہی دیں گے اور جج ہمائیوں دلاور صاحب کے بارے میں کچھ سیکرٹ بھی آؤٹ ہو گئے اور دبئی یہ بار بار کیوں جا رہے تھے کیوں میٹنگز ہو رہتی دبئی کی آخر پاکستان کی سیاست میں اتنی بڑی اہمیت اچانک کیسے مانگی ذرا طریقہ واردات ذرا سوریہ کا دبئی بار بار جانے کا اصل مقصد کیا ہے خیبر پختون خواہ کو کیوں بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک عرصے سے بنایا جا رہا ہے خیبر پختون خواہ میں ایسا کیا ہے اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور میرے سارے پختون بھائیوں نے سننا ہے سعودی عرب کو بھی ایک بہت بڑی ڈیل ملنے جاری ہے اور وہ بھی پاکستان میں کیوں انٹرسٹ ہے اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو اور پنجاب کے جو نگران وزیرالہ محسن نکوی کیا یہ سی آئیے کے ایجنٹ ہیں بہت بڑا یہ بیانیاں اس وقت پھیلا ہوا ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں بلکہ یہی سے شروع کرتا ہوں یہ بات کرتے ہیں انتخابات نہیں ہوں گے اس بیانیاں بنانے میں جہاں حکومت کے صحافی ٹاؤٹ صحافی شامل ہیں کامران خان صاحب باقی محسن نکوی صاحب ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ سی آئیے کے ایجنٹ ہیں بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے بھی ایجنٹ ہیں اب یہ جو دعویٰ ہے اس پر ترکی کی ایک بڑی کریبل ایجنسی ہے اندالو انگلیش میں کہتے ہیں اس کی رپورٹ ہے ایک جس میں پاکستان میں سی آئیے کے بہت سے ایسے ایجنٹ جو کہ ڈبل ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اچھا یہ صرف پاکستان میں نہیں انہوں نے روس کے لیے بھی چین کے لیے بھی اور ایران کے لیے یہاں پر بھی انہوں نے اپنے ڈبل ایجنٹ چھوڑے اور انہیں بڑے بڑے اہم حکومتی عوضوں تک پہنچایا اس کی تفتیش بھی ہوئی اور پھر اس پر نیو یورک ٹائمز نے پوری ایک کیبل رپورٹ بھی حاصل کی یہ خفیہ انداز میں آپ کو پتا ہے جس طرح حکومتوں کے درمیان سائفر اس طرح کیبلز ہوتی ہیں وہ کیبلز انہوں نے نیو یورک ٹائم میں حاصل کی اس نیو یورک ٹائم کی اس کیبل میں پوری تفصیلات موجود تھیں اور یہ امریکہ نے نو گیارہ کے واقعے بعد بہت سارے ممالک میں اپنے ڈبل ایجنٹ لانچ کیے بقاعدہ طور پر ان لوگوں کو تیار کیا گیا انہیں گروم کیا گیا یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اب اس میں جو سب سے بڑا الزام لگا پاکستان پر آپ کو یاد ہوگا وہ افغانستان میں جو امریکہ کا انخلاہ ہوا اس کے بعد ان ایجنٹ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گی اور پھر سی ای ای نے مخبروں کا ایک پورا نیٹورک بنایا جو کہ امریکہ کے مفادات کا خیال رکھے انہوں نے یہ کوشش چین میں بھی کی روس میں بھی کی وہاں یہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پاکستان میں کامیاب ہو گئے اس نیٹورک کے جو لوگ تھے یہ بڑے بڑے اہم عدو تک مہنچے آپ دیکھیں کہ جس طرح محسن نکوی صاحب کا ظہور ہوا اس سے بھی پہلے اگر آپ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں ایک میڈل کلاس کے عام طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص پہلے سینن تک مہنچ گیا وہاں پروڈیسر کے طور پر پھر جنوبی ایشیا کے ریجنل ہیڈ بنے چلے یہاں تک کامیاب لوگ ہم نے دیکھے بہت سارے جو بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں ٹی وی سٹیشن چلانا اور وہ بھی چھے چھے کے مالک بننا ایک اخبار چلانا اور ایک سٹیشن برطانیہ میں بھی اب پاکستان میں جو سٹیلائٹ ٹی وی اس کا لائسنس اگر آپ پتہ کریں کروڑوں اور بو روپے میں جاتا ہے اب 2019 تک آپ دیکھیں پاکستان میں نوے ٹی وی سٹیشن ایسن تھے جن کے لائسنس سٹیلائٹ چینلز کو ملے تھے اور دس کروڑ کا ٹی وی سٹیشن کا لائسنس اس وقت تقریباً ایک عام بات تھی اب میڈل کلاس کا شخص چھے ٹی وی سٹیشن کا مالک پھر رات و رات اتنے بڑے صوبے کا پاکستان پنجاب اکواتا ہے چونسٹھ فیسٹ تقریباً پاکستان کا ہے اس کا منظر عام پہ آتا ہے سعودی عرب میں طاقتوار لوگوں کے سر تصویر آتی ہیں پھر وہ تنگران وزیرالہ بنتا ہے آج وہ بیان دے رہا ہے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے ہم حکومت چلائیں گے وہ ساتھ کہتا ہے مایوس نہ ہے اسے نہیں پتا کوئی مایوس نہیں ہوتی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوتی یہ جانتے ہیں اللہ لے کر آئے گا بندے اپنے یہ سی ایک ایجنٹ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں لایا کس طرح گیا ایجنڈا ان سے کیا پورا اور ان کے آنے کے بعد آپ سارے واقعات ترتیب سے خود دیکھیں سارے پاکستان ہمیشہ سے بینونی ساسشوں کا حصہ رہا اندرونی لوگوں نے بھرپور مدد کی تو ایسے حالات میں کوئی انہونی بات نہیں ہوگی پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایجنٹس کام کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو دو تین اس سے میرے وی لاغز دیکھیں میں پڑھیں ہیں اچھا مزہ کی بات ایجنسیوں کے پاس ان کی تمام رپورٹس بھی موجود اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سارے تانے بانے کٹھے کریں تو دال میں کالا کچھ نہیں پوری دال کالی نظر آتی ہے عمران خان کے خلاف سازش انتخابات پھر شباہ شیف اب جو مشترکہ مفادات کونسل کی بات کر رہا ہے اس پہ بھی دیکھیں کہ جی نئی مردم شماری کی مطابق انتخابات وہی معاملہ سارا تاکہ الیکشن ایک سال آگے کرایا جائے اب ان کے پاس جو رپورٹ آ چکی اور یہ بڑی پکی رپورٹ انہوں نے حکومت نے کٹھی کی جنسیوں نے کہا ایک سو اسی نشستیں عمران خان لے کے جا رہا ہے یہ ان کے اپنے سروے ہیں اب اسی لئے جس انداز میں ظلم اور بربریت شروع کی قانون کی خلاف ورزی کی عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا تمام کا تمام حکومتی مشینری یہ اس وقت تک نہیں اس وقت تک کوئی بہت بڑا ہاتھ نہ ہو اور وہ بھی باہر سے بیرونی اس میں وزن موجود ہے اور پھر ان لوگوں کا دبائی بار بار جانا سعودی اور جانا اب دیکھیں دبائی جانے والی ورطات میں آپ کو بتاؤں وہاں سے آپ کو سمجھا جائے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ عرب امراض سے آپ کو پتا ہے دبائی شیخ صاحب کی خواہش ہے جس طرح ایک تو پہلے انہوں نے سی پیک آپ کو پتا ہے گوازر پورٹ سونے کی چڑھیا تھی وہ انہوں نے لے لی اب شیخ صاحب جو ہیں ان کے جو دبائی کے محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے درمیان مقابلہ ہے اپنے ملک کو اوپر لے کی جانے کا زراعت اور کھیتی باڑی میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اب دنیا میں جلتی آپ کو تا ہے غزائی کلت کا بھی بہت بڑا سامنے آنے والا ہے اس پہ آپ میرا ایک تفصیلی بھی لگ یہ سنبھال کے رکھیے گا یہ بات اب شیخ صاحب جو انہوں نے زراعت کے لیے بجائے ایک سامان درامت کریں سائنس لائیں ٹیکنالوجی لائیں پورے رگستان کو خرچہ کریں انہوں نے کہا سر سب زمینے پڑی ہیں کیوں نہ ہم یہ زرخیز زمینے لے لیں جہاں ہم زراعت کو بہتر کریں اپنے ملک میں لائیں انتخاب ہوا پاکستان کا کیونکہ ہندوستان اور بنگلہ دش تو نہیں مانتے کبھی بھی یہ لاکھوں اکڑ کی زرات کی زرخیز زمینے عرب امارات کو سہرا رگستان جو ہے وہاں اچانک آپ کو پتہ ہے حکومت کا زرات کی طرف دھیان کیا پھر موسی نکویہ آ گیا پھر دبائی کے رگستانوں میں پھول سبزیاں گنہ چاول اب یہ تو اگنے سے رہے تو وہ کہاں ہو گئیں پاکستان پھر بیرونی انویسمنٹ کے نام پر پیسہ بنانے کے لیے سمگلنگ کے لیے اپنا مال نکالنے کے لیے یہ ساری واردات پورے پلینٹ سے عمران خان رکاوٹ تھا اور یہ صرف وہاں ہی خیبر پختونخواہ میں جائیں شمالی وزیرستان میں ایک کال میں چالیس ارب ڈالر کا وہاں سے ریونیو بنتا ہے آپ آئی ایم ایف کے کرزے کو دیکھیں پانچ کونہ زیادہ ہے پیسہ گیا کدھر یہ عمد میر کا بھی پروغام تھا پچھلے دنوں وزیرستان میں کپر اور سونہ موجود ہے آپ گومل میں چلے جائیں پہاڑ کوئلے کے پہاڑ کورم ایجنسی میں اسی طرح وہاں پہ تامبہ پیتل یہ ماربل اور پھر پچاس ہزار ٹن ماربل صرف نکلتا ہے جہاں انہوں نے ابھی باجوڑ میں پختون کی ان کی رپورٹ دیکھیں میران شاہ میں تیل موجود ہے اور وہاں پختونخواہ کے لوگوں گز پانی کوئی نہیں مادنیات کے وسائل اربو ڈالر کی مادنیات کے ذخائر وزیرستان شیوہ کے مقام پر وہاں سے تیل نکل رہا ہے کورک میں دیکھیں لائم سٹون چونے کا پتھر جو ہے پھر ہیرے جوہرات زمرد یہ سارا معاملہ انہیں پتہ ہے لیکن وہاں سے اتنا کچھ نکلنے کے بعد کیا نکال رہے ہیں چوکیدار نکال رہے ہیں اسلامباد میں وزیرستان کا بچہ جوتے پالش کر رہے ہیں کوہارٹ ٹرنل سے گاڑیوں کو جو ٹیکس کٹھا کرتے ہیں سارا ذرا سا کوئی پشتون اگر بہتر ہو جائے تو اسے دبائی بھیج دیتے ہیں مزدوری کرے اپنی زمینے ان کو دے کے اپنے کسان کو ان کا لوکر اور اپنے بچے سارے دبائی میں مزدور یا کراچی اسلامباد میں جوتے پالش ادھر فزد الرحمان اور اس کا بیٹا وہ باجوڑ کے دھماکے کو کس طرح کیش کر رہے ہیں کہ نگران حکومت میں کہہ رہا ہے پانچ سیٹوں میں سے تین مجھے دے دو یہ واردات کے پی کے ساتھ اور اسی لئے نشانے پہ آگو اب اگلی واردات بھی سن لیں اب اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ستائیس عرب ڈالر کی ریلوے لائن کا منصوب ہے ستائیس عرب ڈالر چین کا پاکستان کے توانائی کے سارے منصوبوں میں کتنا لگا ہے پچیس عرب ستاسٹ ٹوٹل ہے اب سعودی عرب مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہے اور وہ بھی ریل کے اس کے تھروں تو پاکستان کو بھی جوڑیں گے پاکستان کو آپ کو پتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرے کندے پر رکھیں بڑا ملک ہے یہ مان گے سب مان جائیں گے یہ وہی لوگ کریں جو ابراہم اکارڈ مویدہ کروا گئے انہوں نے پاکستان کی دکھتی رہا پکڑی میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہے یہ معیشت جان بوجھ کر تباہ برباد کرائے گی انہیں ہر صورت میں عمران خان کو نکالنا تھا بات کریں گے کہ لوگ خود کہیں گے اوہ یار مان لو اسرائیل کو جان چھڑاؤ یہ پیٹرول جو ہے اب دیکھنے ابھی انیس سر پہ انہوں نے بڑھایا کہا جی قومی سلامتی سے ہم نے ملک کو بجھا لی یہ کال اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا لوگ خموش ہو جائیں گے روزی روٹی کا مسئلہ ہے پیٹ پلا اتنا پرشان کرتا وہ کچھ سوچے ہی نہ یہ عمران خان بات نہیں مانتا وہ اصول اقتدار کی بات کرتا تھا ہٹانا ضروری تھا یہ بہت بڑی گیم تھی بہت بڑی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اب یہ جو حکومت آپ کو پتا ہے یہ سینٹ سے سیکرٹ افیشل ایکٹ پاس کروا یہ کیوں کروا رہے گرفتاریاں تلاشی غیر معمول اختیارات مل جائیں قانون کا اس وقت کھلوار جاؤ بلکل ناچنے والی طوائف جیسا ہے اب ایک طرف تو جج جو عمران خان کے فیصلے کرا رہا ہے وہ خود قومے لوت سے نکل آیا اس کا دیکھیں سکینڈل اب میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا اکبر اکرم دورانی صاحب کی قربت اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا لیکن چلیں جوڈیشل ٹریننگ پر اسے لندن میں آٹھ سے بارہ اگس کی سیٹے بک استقبال کے لئے نواز شریف مام موجود ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے اشتہاری موہم اس کے اکاؤنٹ پر چل رہے ہیں سارے مطلب دن دہاڑے بدماشی ایف آئی اے نے رپورٹ دی اس کے اکاؤنٹ کی کہ یہ معلومات جو ہے وہ فیس بک سے لی تھی بلکل بھی نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کے سکرین شاٹ بنائے تصویریں بنائیں پوسٹیں لگائیں ایک دفعہ بھی جا جا نے نہیں کہا کہ یہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے یا یہ نکا اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا وہ کہے ہیک کرے لوگ مان لیں فیس بک چار ہفتوں میں سارا ڈیٹ تا ہے میں اس پر گارنٹی دیتا ہوں لیکن اب سپریم کورٹ نے فیلال فیصلہ لکھنے سے روکا ہے جب تک اس کے مسکنڈک کی اہلیت کا فیصلہ نہ ہو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کھڑی ہوتی ہے بچاتی ہے معاملہ یہ نہیں ان لوگوں نے بیک اپ منصوبہ رکھے ایک طرح تو جسے کامران خان جیسے ٹاؤٹ سافیوں سے ٹویٹ کروا رہے ہیں کچھ عمران خان کو نائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ان کی پرانی ورداتیں جس طرح قرائے کی بندوقیں ملتی ہیں جس طرح قرائے کی ٹٹو بھی ملتے ہیں ایک میسیج کرتے ہیں ویٹس ایپ پہ وہ سارے شروع ہوئی تھے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ساری زندگی انہوں نے گال دی صحافت میں لیکن اللہ کا دیکھیں کہنا ہے ظاہر اور باطن کی نائل کریں گے انٹرا پارٹی انتخابات عمران خان نے نہیں کرائی ذاتی حیثیت میں آئیں چار اگست کو اب اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ روکتی ہے ان کا تو شاہ خانہ کے سلسلے میں جو کہ آپ کو پتہ ہے سیدھا سیدھا میں حکومت آتا ہوں اس کا تو عمران خان کو انٹرا پارٹی کی انتخابات کیوں نہیں کرے اس پر رکوا کے بلے کا نشانت ضبط کر لیں خان نے حمر کیا ہوا ہے یہ کافی پہلے کہ میں پکی بتاؤں خان نے پارٹی ریجسٹریش ہر چیز مکمل کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں اسی لئے خان بار بار کہتا ہے میں اندر بھی ہوں تو پارٹی سیٹے جیتے گی یہ تکہتے ہیں تحریک انصاف حصہ نہ لے تحریک انصاف نے سالے کا سارا پھیر دینا جھارو میری بات یاد رکھیں ایک تو انہوں نے پہلے پانچ اگست تک جج سب کو ٹارگٹ دیا تھا عمران خان کو نائل کرو عمران خان نے اس کو پسات تو دیا رگڑ دیا کہ سیکرٹری کے ذریعے ملٹری سیکرٹری کے تحایف لی ہیں قیمت تو اس نے لگائی ہے قانون کے تحت قیمتوں کا تائین بھی اس نے کی ہے میں نے تو قیمت سرکاری خزانے کو ادا کر دی ہے اب وہ جانے ہیں اور آپ جانے بلائیں اس کو کس طرح بلائیں اس سے اب بندہ سچا ہو دیکھیں تو گواہ موجود ہوتے ہیں خان نے ان کو لسٹیں دے دیں یہ لئے گواہ میں بلاتا ہوں سارے نواز شریف صاحب کو نو مہینے عدالت نے کہا آپ گواہ لے کر رہے ہیں وہ کیا لے ہے اس کے جواب میں کتری خات جو جالی نکل آیا کالیبری فانٹ وہ بنا دو نمبر سب یہاں عمران خان کہہ رہا ہے میں گواہ لاؤ کے دے تو صرف دو دن دیں آپ دیکھیں دہر لاؤ کے دے گا اس میں استحقام پارٹی کے اپنے دشمنوں کے نام بھی آدھے گھنٹے کے انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر گواہ لاؤ ورنر نہیں کیس ہم آنے کے نہیں بہرحال یہ کیس بھی اُڑنے والے اس میں کچھ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے لیکن اس کا بیک اپ پلان رکھو وردات ان کی نظر عمران خان کے بلے پر ہے انہوں نے پتا بڑا مضبوط ہے بڑا بلہ انہیں چاہیے عمران خان کا بلہ لینے ہے انہوں نے ہر صورت میں چیندنا ہے اس سے عمران خان تو گین کے ساتھ بھی گزارہ کر جائے گا اس سے بدلاء کے نشان وہاں سے جیسے روس سے سستہ تیل لے کر آئے لگوانے کے کام نہیں آیا بالوں پہ تو اب یہ روس کی گندم جس طرح وہ یوکرین کی گندم آئی تھی اللہ معاف کرے کئی کام نہیں لیکن جو مرضی کرے منصوبہ ایک اللہ کا ہے ایک طرف یہ وردات کرے خود اپنے دیکھیں پہروں پہ گلڑ ڈالر دو سو بانمے میں پہنچ کر دوزار بائس میں جو تباہی کی دوزار تیس میں ٹیکسٹائل اکیس فیصد کام ہوگی برامدات میں ڈھائی ارب ڈالر کی کمی بیروزگاری میں تقریباً چالیس فیصد اضافہ اب ان کی زد کا عالم دیکھیں جنرل رانی سنم جعوید اور تیبہ راجہ کو نکلنے کیوں نہیں دے رہی کہ وہ نانی چار سو بیس کیوں کہتی تھی مزے کی بات ہے یہ لوگ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں سنم جعوید اور تیبہ جیسے لوگ ایون جو استحقام پاکستان کے چھوڑ کر گئے وہ بھی منتے کر رہے ہیں واپس آنے کی خان کے ساتھ دنیا ساتھ ہے علی زیدی مسرد چیمہ فواد چودری یہ عمر عیوب سے رابطہ کر رہے ہیں ہمیں پارٹی میں واپس لیں انہوں نے کہا جب تا خان فیصلہ نہیں کرتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو مرضی کر لوں خان نے ایک سو اسی سے زیادہ نشستے لینی ہے دو تہائی اکثریت سے زیادہ واپس آئے گا وہ کہہ رہے ہیں میں روک سکتے ہو تو روک لینا جو دل میں آئے کر لو کتنی انہوں نے چالیں چلیں کوئی ادارہ نہیں چھوڑا کوئی بندہ نہیں چھوڑا کوئی واردات نہیں چھوڑی بتا بتا کہ ہم لوگ تھگے سن سن کر آپ بھی تھگے لیکن خان نہیں تھک رہا نہیں تھک رہا وہ کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے اور یہی وجہ ہے یہی چیز آپ کو بھی حوصلہ دیتی ہے سننے کی اور ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے ان کے بار بار انکشافات آپ کو اقلانے کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں یہ خطرناک باتیں ہیں میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ کو تک پتہ ہو ہو کیا رہا ہے عوام کے اندر آج آپ ریڈی والے کو روک کے پوچھے کسے ووٹ دوگے میں خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں وہ آپ کو کہے گا میں عمران خان کو ووٹ دیتا ہوں چیک کر لیجے سارے آپ لوگ سنتے ہیں لاکھ بندہ دیکھتا ہے پارٹی ہے یہ میرا انتخابی نشان ہے لوگوں نے کہنا ادھر آگئے ہیں ہم سارے لوگوں کو کیا لگے بلے سے گندوں سے ترازموں سے ان سے وہ بندہ دیکھ رہے ہیں عمران خان انہیں کوئی الیکٹبل سے یہ جو کر رہے ہیں مردم شماری کی واردات کی توٹل آٹھ نو دن رہے ایک دفعہ ان کی حکومت ختم ہونی ہے پھر آپ دیکھیں کیسے دمہ دمست اپنا خاص خیال رکھیں اور حوصلہ نہیں ہرنا مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جتنی مرزی وارداتیں کریں بچائیں گے پاکستانی انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالی خود اس کا حامی و ناصر ہے اللہ کے نام پر بنا وہ ملک ہے اس کا نقصان دینے والوں کا انجام ہے اس پر میں پورے پورے ویلا کر چکا ہوں انیس سو سنتالیس سے لے کر جس جس نے پاکستان کو نقصان دی اس کا انجام دیکھ لیں پھر کبھی وقت میں اللہ دوبارہ دوہرہ دوں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازیں اللہ حافظ